اسلام علیکم میرا نام محمود انور ہے اور میں سلام سیٹ اینڈ بیلڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے مخاطب ہوں ان اپلیکنٹ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو ریفنڈ کے لیے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپلائی کیا اور فردر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بحریہ سپورٹ سٹی، بحریہ پیرڈائز اور نان پوزیشنبل ایریاز اور کینسل اور بلوک فائل کے لیے جو اس سٹرگل میں ہیں کہ ہمیں جلدہ جلدہ جو اپنی فائلز ہیں وہ سبمیٹ کروا سکیں ریفنڈ کے لیے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو نیکس ویک کمنگ منڈے سے انشاءاللہ بحریہ نے www.beharrietown.com پہ ایک پورٹل لانچ کیا ہے جہاں پہ آپ گھر بیٹھے، اوورسیز کلائنٹ وہاں سے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جو اپلیکیشن ہے آپ اون لائن جب اس کو سبمیٹ کروائیں گے ایک ٹوکن یا ریفرنس جنریٹ ہوگا جس کے بحاہ پہ آپ کو ایک ٹائم فریم دیا جائے گا اس ٹائم فریم کے اکارڈنگلی آپ کو بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفیس ویزٹ کرنا ہوگا اور اپنی اوریجنل فائل کے ساتھ آپ کو فائل سبمیٹ کروانی ہوگی اب وہ سسٹم نہیں رہا کہ آپ آئیں اور کیوں میں لگیں اور کافی رشت آپ کو فیس کرنا پڑے اب اس کو مزید سموت بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ رشت بیر نہ کرنا پڑے اور آپ گھر بیٹھ کے یہ چیزیں اویل کر سکیں تو اس کے لیے جو سلوٹ اویلیبل ہوگی اس پہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ اس ڈیٹ اور اس ٹائم کو آپ ہیڈ آفیس میں آئیں اپنی اوریجنل فائل کے ساتھ اور فائل سبمیٹ کروا دیں اس کے علاوہ ریفنڈ کے حوالے سے جو ایک ماہ پہلے بحریہ ٹاؤن کیراچی نے یہاں پہ کونٹر بنائے تھے بحریہ سپورٹ سیٹی اور پیرادائز کے کہ جو لوگ اپنی کشن یہاں پہ سبمیٹ کروائیں اور ان کو ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ ملے گا تو یہ دو ہفتے پہلے کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ دیا جائے گا اس سے پہلے یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپلیکیشن سبمیٹ کروانی تھی یا کروائی ہیں ان کو ٹائم دے دیا گیا اور اس کے بعد یہ بات بھی بتائی گئی کہ مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کو اس میں 25% ڈیڈکٹ ہوگا یا 20% ہوگا یا می بھی کہ آپ کو 100% ریفنٹ دے دیا جائے لیکن یہ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا لیکن دو ہفتے پہلے کا جو فیڈبیک آ رہا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو 99% آپ کو 100% ریفنٹ دیا جا رہا ہے جس میں آپ کا بحریہ سپورٹ سٹی بحریہ پیراڈائز اور اس کے علاوہ جو نیو پریسنکس ہیں ان میں نان پوزیشنیبل ایریاز کینسل اور بلوک فائلز کے حوالے سے آپ کو 100% ریفنٹ دیا جائے گا آلیڈی بحریہ ایک پورٹل پہ کام کر رہی ہے جو نیکس ویک سے انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے اس چیز کو اپلائی تو کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو صورتحال آپ کو اپروول بیس سسٹم کے تحت آپ نے جو فالو کرنا ہے وہ یہی کہ آپ کو ایک ٹائم سلوٹ دے دی جائے گی اس ٹائم سلوٹ کے اندر آپ کو اریجنل فائل اور جو ریل آنر ہے جس کی نام پہ فائل ہے اس کو خود آنا پڑے گا اپنی فائل سمیٹ کروانے کے لیے اور ایک سے دو تین ہفتے کے اندر کا یہ پروسیجر ہے وہ آپ کو ریفنڈ دیں گے یا تو چیک کی صورت میں یا کریڈٹ نوٹ یا بونڈ کی صورت میں آپ کو بحریہ ریفنڈنگ اماؤنٹ ایشو کرے گا میں نے یہاں پہ بات کی نائنٹی نائن پرسنٹ کے حوالے سے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ دیا جائے گا تو انہی ایریاز میں جو نون پوزیشنیبل ہے ہر کسی پہ یہ قانون یا یہ پالیسی لاغو نہیں ہو رہی کہ ہر کوئی آئے اور ریفنڈ کے لیے اپلائی کر دے تو جن کا ٹیرٹری سے باہر ہے یا جو کہلیں کہ کینسل ہو چکی ہیں یا بلوگ فائل ہیں یا لیٹیگیشن میں ہیں ایسے ایریاز جن میں ابھی پوزیشن نہیں بحریہ دے رہا وہ ہی لوگ ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ باؤنڈ بھی نہیں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک وہ نار ریفنڈ اپلائی کریں وہ فردر مرجنگ یا ایڈیسمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ریفنڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کا طریقے کار وہ ہی جو میں آلیڈی ڈسکس کر چکا ہوں اور آپ اس کے اکارڈنگلی لوپ میں آئیں اون لائن اپلائی کریں اپنی فائل سمیٹ کروائیں اور اس کے بعد ویٹ کریں اور پھر وہ ہی بات کہ ابھی بحریہ کی طرف سے ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا کہ جو آپ کو 3 to 4 منٹس اور 6 منٹس سے اباب جو ٹائم فریم ریکوائیڈ ہے اس کے اندر آپ کو اماؤنٹ 100% ریسیو ہو چکی ہے تو جیسے یہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے Thank you